اسلام کے غمخان ہے علماء جیوبن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بائل آئیکن کو دمائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہی آپ تک نوٹیفکشن کے ذریعے پہنچ سکیں جزاکاللہ کاموں کو قبول فرمائے اور ان کے اندر بہت سارے خوبیاں ہیں کمالات ہیں اللہ ان تمام خوبیاں اور کمالات سے ہم سب کو بھی متصف فرمائے بھئی جو حضراء ہمارے بہت سارے حضراء جو ہے وہ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا جلسہ جلسے کے وقت تقریباً جو ہے اختتام کے قریب ہیں اب کچھ اہم کڑیاں ہیں جن کو ہمیں سننا ہے اس کے بعد جلسہ ختم ہو جائے گا پورے زلے کے بہت سے موقع علامہ اور شخصیات ہاں پر تشریف لائے ہیں پتہ نہیں کتنے اللہ تعالی کے نیک بندے ہاں پر موجود ہوں گے تو جو حضراء ادھر ادھر ہیں امید میں کرتا ہوں کہ کسی ضروری تقاضے پر ہوں گے تو ان سے گزارش ہے کہ جو بھی کام ہو اس سے جلد سے فارغ ہو کر کے یہاں پر آ کر بیٹھنے کی فکر فرمائیں یہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مجلیس ہیں اور ہم اس سے امید کرتے ہیں پتہ نہیں اس میں کتنے اللہ کے لادلے اور چہیتے بندے ہوں گے اور واقع ہوں گے اور ان کے ساتھ میں ہمارا ملجک اور بیٹھنا ہمارے مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے اس لئے میری بہت دلی گزارش ہے ہمارے ان تمام ساتھیوں سے جو ادھر ادھر ہیں وہ جلد سے آ کر کے یہاں پر بیٹھنے کی فکر فرمائیں ہمارے ذمہ دار حضرات اور علماء کرام سے گزارش ہے کہ ان ساتھیوں کو پیار محبت سے بیٹھانے کی فکر فرمائیں محترم حضرات اب بغیر کسی تاخیر کے میں ہمارے اس ادارے دالل مرلہی کے مدیر محترم محتمیم صاحب رفیق محترم مہنہ ابو وقر صاحب جن کے بارے میں آ جن کے فضائل اور کمالات آپ جائب تک سن چکے ہیں اور اس سے بھی کہیں زیادہ ان کے ہیں طالب علمی کے زمانے سے اللہ تعالی نے ان کے در بڑی صلاحیتیں رکھے ہیں ایک قریم ابن القریم ہیں ان کے باپ بھی بڑے قریم اور شریف تھے اور اللہ تعالی ان کے پیٹسپیٹ سے بھی بڑے قریم اور شریف شخصیت کو پیدا فرمایا اللہ تعالی ان کو قبول فرمائے میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں وہ آئیں اور مختصر انداز میں مدرسے کی کارگزاری اور سرگزشت ہمارے سامنے پیش کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین وصل اللہ علی سیدنا ومولانا محمد محمد و آلہی و اصحابہ اجمعی اما بعد الحمد و سلاة کے بعد ہم سب سے پہلے دور و دراز کا سفر کر کے تشریف لائی ہوئی صبح کرناٹک ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی مقبول و مواقع شخصیت اور صدر جلسہ حدد اقدس فقیل عصر مفتی شعب اللہ خان صاحب مفتحی دامت برکاتہم آلین کا بے آلیہ کے بے حد ممنون و مشکور رہیں کہ آپ نے اپنی گناہ و مصرفیات کے باوجود ہماری چھوٹی سی دامت کو شرف قبولیت عطا فرمائی اسی طرح ہمارے ذل بیرلگام کے مشہور معروف شخصیات حضرت مولانا سلیم صاحب ندوی دامت برکاتہم صدر جمعیت العلماء ذلہ بیرلگام و مہتمی مدلسہ سراجل علم بالکندری اور حضرت مولانا عالیف صاحب انامی جنرل سیکرٹی زلہ بیرلگام اسی طرح ہمارے علاقے کے روح روح مشہر خاص حضرت مولانا حضرت الاستاذ بشیر الحق صاحب قاسمی دامت برکاتہم مہتمیم داراللوم گوکاک و صدر جمعیت علماء تعلقہ گوکاک اور اسی طرح ہمارے استاذ مخترم حافظ محمد جمشید صاحب دامت برکاتہم ان تمام حضرات کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی تمام تر مشغولیات کے باوجود ہم طالبوں کے لئے قیمتی وقت دیا اسی طرح قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے علماء اکرام و زومائے قوم ملت اور عمائدین شہر اور عمومی خصوصی سبی حضرات کے ہم اہل مدرسہ و خدام مدرسہ شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے انمور وقت کو فارغ کر کے ہمارے جلسے کو زینت بخش کر ہم خداموں کی حمد افضائی فرمائی فجزاکم اللہ خیر و احسن الجزا حضرات داراللوم دیوبن کے مسئلہ کو مشرف پر چلنے والا ادارہ بنام مدرسہ داراللوم مڈلگی زلہ بلگام بھی ہے جس کی ابتداء 12 ڈشمبر 2012 میں بمطابق ستائیس محرم الحرام چودہ سو چوتیس ہجری کو علماء اور ذمہ داران مڈلگی اور گزرگان دین و اکابر علماء کے مشوروں اور دیگر مخلص احباب کی دعاوں سے علم و عرفہ کا یہ چراک روشن ہوا آہست آہستہ مدرسہ داراللوم مڈلگی بے سور سامانی کے حالات میں آگے بڑھتا رہا چھبیس طلبہ عزیز نے داخلہ لیا ماشاءاللہ عمومی طور پر پورا علاقہ اور خصوصی طور پر پورا گاؤں دیڑ سال تک ہر اعتبار سے ساتھ دیا غرض ہر ایک نے اپنی استطاعت و طاقت کے بقت مدرسے کی امداد کی جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا لیکن جب 2014 پندرہ میں طلبہ کی تعداد ساتھ کو پہنچی تو مسجد ابراہیم میں جگہ کی تنگی ہونے لگی تو اس وقت ایک صاحب خیر نے اپنی دس گنٹے کی زمین کو استعمال کے لیے دیا جس میں چھے درستگائیں ایک مطبخ پتراس کی شکل میں موجود ہے الحمدللہ عالی ظالک لیکن مدرسی کی کوئی زمین نہ ہونے کی وجہ سے بڑی فکر لاحق تھی پس اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے 2017-18 میں ایک زمین چھے اکڑ پانچ گنٹے کی خریدنے کی اہل مدرسہ کے حمد عطا فرمائی ماشاءاللہ یہاں حاضر و غیر حاضر سبی حضرات نے بڑھ چڑ کر حصہ لیا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو دارین میں بہترین بدل عطا فرمائے آمین اب تین سال کی مسلسل محنت و کوشش کے بعد ڈیڑھ کروڑ کے زمین زلہ کلیکٹر کی اجازت و پرمیشن کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے ہیں الحمدللہ جس وقت مارچ دو ہزار بیس میں لاکڈن ہوا تو اس وقت تقریباً طلبہ کی تعداد سو تقریباً سو طلبہ عزیز آٹھ اساتذہ کے زیر نگرانی تعلیم و تربیت سے بہراورہ ہو رہے تھے درسی و غیر درسی عملہ تیرہ افراد پر مشتمل ہے مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے توقعن علاللہ ہی چل رہا ہے حضرات الحمدللہ دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار بیس تک اٹھارو طلبہ عزیز نے تکمیل حفظ قرآن کر کے بعض طلبہ دین کی خدمت میں اور بعض عالمیت کرس کے لئے دیگر مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کے علاوہ قرآن شریف کے عظمت اور علوم مرتبط کے پیش نظر حضرات اساتذہ اور دنبیداروں کے مشوروں سے ادارہ میں شعبہ تجوید قرآن کو شروع کیا گیا جس میں مشاق و ماہر اساتذہ کے ماتحد طلبہ عزیز فن تجوید قرآن سے بھی آراستہ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ موجودہ دور کے پیش نظر مدرسے میں کنڈا انگریزی اور ریاضی بھی زیر تعلیم ہے اسی کے ساتھ مدرسے کے زیرنگرانی بیس مقاطب بھی چل رہے ہیں جس میں پانس سو سے زائد طلبہ و طالبات بیس اساتذہ کے ماتحد تعلیم و تربیت سے آراستہ ہو رہے ہیں محترم حاضرین آئندہ کے عزائم میں عربی اور عالمیت کی ابتدائی درجات کو بازابطہ طور پر شروع کرنا ہے اور مقاطب کو اور منظم اور مضبوط کرنا تاکہ آئندہ آنے والے حالات میں امت کے بچوں کی ایمان اور آمال محفوظ رہ سکے اور اسی کے ساتھ اثر حاضر کے تقاضوں کے پیش نظر مدرسے کے اندرون و بیرون طلبہ کے لیے پرائمری اسکول کی پرمیشن بھی لی جاری ہے جس کا کام جاری ہے محترم حضرین جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا مدرسہ ایک مختصر سی جگہ میں پتراز کی شڑ میں چل رہا ہے جس میں طلبہ کے رہنے سہنے میں تعلیم و تربیت تربیت میں سونے جاگنے میں دوسری بہت ساری ضروریات میں بڑی دفتت و پریشانی ہو رہی تھی جگہ کی قلت کی وجہ سے بعض مرتبہ نئے طلبہ کے داخلے کو ملتوی کرنا پڑ رہا تھا انہی اہم اغراض و مقاصد کے تحت اربابی مدرسہ نے یہ ضروری سمجھا کہ مدرسی کی جگہ میں بعض عبدہ طور پر ایک دار القرآن تعمیر کیا جائے جس کی سنگی بنیاد اور ابتدا کے لئے آپ حضرات کو اس امید کے ساتھ مدوہ کیا گیا ہے کہ گزشتہ کے طرح اس اہم تقاضے میں بھی آپ تمام حضرات اپنی مقبول مستجاب دعاؤں سے اور دامے درمے سخون تعاون سے نوازیں گے مقرمی حضرات مدرسے کا مجوزہ نقشہ جو صدر گیٹ کے سامنے لگا ہوا ہے ویسے تو اس کا کل خرچ چار کروڑ سے زائد ہے البتہ فی الحال آپ حضرات کی موجودگی میں حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ اور ہمارے تعلقہ اور زلہ کے زبدت العلماء حضرات کے دستے بابرکات سے جس دار القرآن کی سنگی بنیاد رکھی گئی ہے اس کا کل خرچ اسی لاکھ روپے ہیں اس کے علاوہ مدرسے کا سالانہ خرد تقریباً پچیس لاکھ روپے ہیں یہ سب تقاضی اللہ کے فضل اور آپ حضرات آپ حضراتِ اکابر کی دعاوں اور توجہات اور آپ جیسے مخلص اور کرم فرما قرآن و حدیث ایمان و آخرت کی فکر و محبت رکھنے والے حضرات کے تعاون اور امداز سے پورے ہوں گے میں آپ حضرات سے قوی امید رکھتا ہوں کہ گزشتہ کی طرح ان تمام تقاضوں میں بھی بلکہ کا حصہ لیں گے میں اپنے تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا بلکہ اپنے دعاون کو آپ تمام حضرات کے سامنے پھیلاؤں گا کہ آپ نے ہر مرتبہ اور ہمیشہ مدرسی کی امداد کی ہیں اس مرتبہ بھی آپ مدرسی کی امداد کر کے دارین میں بہترین بدلہ لے لیں گے مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے میں اس کی بہت امید اور قوی امید رکھتا ہوں اور اسی طریقے سے ہمارے آقابر علماء نے ہمارے بارے میں گاؤں کے بارے میں جو کچھ باتیں کہی ہیں میں اسے تعریف تو نہیں کہوں گا بلکہ حسن زن کہوں گا یہ اس تمام جو چیزیں وجود میں آ رہی ہیں جو کچھ اتحاد و اتفاق کے ساتھ اور ہمارے گاؤں کے ذمہ داروں کے ساتھ مل کر علماء اور دیگر علماء اور ہمارے بڑوں کے مشوروں سے جو کچھ کام ہو رہا ہے یہ تمام تر آپ کے دعاوں سے اور آپ کے توجہات سے ہو رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کسی کی جو ہے بدنظری نہ لگے میں دعا کے درخواست کرتا ہوں اور ہمیشہ اسی طرح یہ گاؤں یہ گاؤں آباد رہے تابندہ رہے یہ گاؤں چلتا رہے اتفاق و اتحاد کے ساتھ دینی ملنی سماجی اور تمام تر کاموں میں ایک ساتھ ہو کر جو ہے چلنے کی میں تمام حضرات سے دعا کے درخواست کروں گا خصیص طور پر ہمارے مشہر خاص اور استاذ محترم مولانا بشیر الحق صاحب سے مولانا حضرت حفیظ مشید صاحب سے اسی طریقے سے ہمارے جلسے کے روح امام صدر جلسہ حضرت مولانا مفتی شعب اللہ صاحب دامت برکاتہ منعالیہ سے اور ہمارے ذلے کے بڑے حضرات سے اور مولانا سلیم صاحب سے مولانا عارف صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے دعاوں میں اور تمام تل چیزوں میں ہمیں یاد رکھنے کی پوری فکر کریں گے کوشش کریں گے جزاکم اللہ خیر ہوں گا احسن جزا مولانا عارف صاحب سے